توسن میں ہمارے پاس ٹوٹل سکس ریڈ بالز ہیں فور گرین بالز ہیں ٹوٹل تعداد ہمارے پاس ٹین بالز ہوئی پانچ بال ہم نے ڈرا کرنا ہے اور اس طریقے سے ڈرا کرنا ہے کہ ایک کو پک کیا اس کو واپس نہیں رکھنا ہے پھر دوسرا پک کرنا ہے تو ہم یہاں پر اپنا ایکس ڈیفائن کریں گے کہ ایکس کیا ہے تو کوسچن نمبر ون میں نمبر آف گرین بال جو ہے وہ ہمارا ایکس ہوگا تو لیٹ ایکس ڈی نوٹ دی نمبر آف گرین بالز یہ ہمارا ایکس ہے اب ہمارے پاس سکس ریڈ بال پلس فور گرین بالز ٹوٹل ہمارے پاس ٹین ہو گئے اب پانچ بال ہم نے پک کیے ہیں اور اس میں وہ کہتا ہے کہ ایکس ڈی نوٹ دی نمبر آف گرین بالز یعنی کہ پانچ میں جو گرین بالز کی تعداد ہے وہ ہمارے پاس ایکس ہے تو اگر ایکس گرین بالز ہیں تو پیچھے فائف مائنس ایکس ریڈ بالز بچ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل تعداد ہو جائے گی اور نیکسٹ ہم نے یہاں سے جب ٹین میں سے فائف کو پک کریں گے تو اب اس میں جو ٹوٹل پاسیبیلٹیز بنیں گی کہ ٹوٹل نمبر آف ویز ٹوٹل نمبر آف آؤٹکمز جو بنیں گے وہ بنیں گے ٹین سی فائف اور اس کے بعد ہم جو آؤٹکمز بنتے ہیں ایکس جس میں انوالو ہوتا ہے کہ نمبر آف ویز ان وچ ایکس نمبر آف گرین بالز آر سیلیکٹڈ تو اس میں کتنی پاسیبیلٹیز ہمارے پاس بنیں گی یہ فور سی ایکس ہو جائے گا ملٹیپلائیڈ بائی سیکس سی فائف مائنس ایکس تو یہ ہمارے پاس جب ہم اس پہ کمبینیشنز کا رول اپلائی کریں گے تو یہ ٹوٹل نمبر آف ویز بنیں گے جس میں ایکس نمبر آف گرین بالز ہمارے پاس سیلیکٹ ہوں گے اب ہم اپنی پروبیلٹی ڈسٹیبیشن فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں تو ایکس گرین بالز کی پروبیلٹی ڈسٹیبیشن جو ہوگی وہ فیوریبل کیسز ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف کیسز تو فیوریبل کیسز یہ دیئے ہوئے ہیں فور سی ایکس سیکس سی فائف مائنس ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو فیفٹی ٹو اب ہم ایکس کو ڈیفائن کریں کہ ایکس کی ویلیوز فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ ایکس کی ویلیوز کیا ہوں گی تو سب سے پہلے ہم زیرو دیکھتے ہیں ایکس کی ویلیو اگر زیرو ہوگی تو فور سی زیرو پاسیبل ہے اور فائیو مائنس زیرو فائف ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب چار میں سے زیرو بھی ہو سکتا ہے سیکس میں سے فائف ہو سکتا ہے تو ایکس کی ویلیو زیرو پاسیبل ہے اسی طرح ایکس کی ویلیو ون بھی پاسیبل ہے ٹو بھی پاسیبل ہے اور maximum 4 possible ہے کہ 4C4 بھی ہو سکتا ہے اور 5-4 1 ہو جائے گا تو 6C1 اور 4C4 یہ possible ہے تو اس طرح سیکس کی ویلیوز 0 سے لے کر 4 تک جائے گی اب ہم question number 2 کو لیتے ہیں تو ہم صرف x کی جگہ پر ہم کچھ changes کرتے ہیں 1 کو ہم نے replace کیا ہے question number 2 سے اور اس میں x denotes the number of red balls تو یہاں پر red balls میں ہمارا interest ہے اسی کی probability distribution بناتے ہیں تو ہم نے صرف یہ جو لکھا ہوئے let x denotes the number of green balls تو green کو replace کر دیتے ہیں red کے ساتھ تو x کی جگہ پر green کی جگہ پر ہم نے red لکھ لیا اب یہاں پر ہمارے پاس total 6 red ہیں 4 green total 5 ہیں total 10 ہیں اور اس طرح سے ہم نے 5 balls select کر رہے ہیں تو اب ہم اس میں x یہاں پر red ball کو denote کرے گا تو x denotes the red balls تو x number of red balls plus 5 minus x number of green balls ہو جائے گا تو یہ اس طرح کا scenario بن جائے گا اس کے بعد total possible outcome اتنے ہی ہوں گے 252 اس کے بعد number of ways in which x red balls are selected تو green replace کیا red کے ساتھ تو اب ہمارے پاس یہاں پر 4 c x ہے تو اس کی جگہ پر بھی یہاں پر 6 میں سے x لینا ہے تو 4 کو replace کر رہے ہیں ہم 6 کے ساتھ اور 6 میں سے 5 minus x کرنا ہے تو 6 کو replace کیا ہم نے 4 کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس یہ possible ways بن گئے ہیں جس میں x red balls جوے نا وہ select ہوں گے اسی طرح سے probability distribution میں بھی ہم ان کو replace کر دیں گے اب ہم x کی values کو سب سے پہلے remove کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں سب سے پہلے 0 تو 0 possible نہیں ہے کیونکہ 4 c 5 possible نہیں ہے تو وہ نہیں ہو سکتا اس لیے ہم 1 سے start کرتے ہیں 6 c 1 ہو سکتا ہے 5 minus 1 4 ہوگا 4 c 4 ہو سکتا ہے اس لیے 1 کی value possible ہے maximum values جو ہے وہ یہاں پر 5 بھی possible ہے کہ 6 میں سے 5 ہو سکتا ہے اور 4 c 5 minus 5 0 تو اس لیے 1 سے لے کر 5 تک یہاں possible values جو ہے وہ ہو سکتی ہیں اب question number 3 لیتے ہیں what is the probability that more than 2 red balls تو more than 2 جو ہوگے وہ probability of x is equal to 3 plus probability of x is equal to 4 plus x is equal to 5 تو اس میں ہم جو ہے ان values کو substitute کریں گے نیچے جو ہماری probability distribution ہے تو ہم دیکھیں گے x کی value 3 ہے تو اس probability کے فارمولے میں x کی جگہ میں 3 ڈالیں تو ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح سے probabilities کا answers جو ہے وہ آ جائیں گے 64 2 c 1 over 252 plus 65 2 c 0 252 اور اس کو simplify کریں تو ہمارے پاس یہ جو first term میں اس میں آتا ہے 120 over 252 60 over 252 and then 6 over 252 اور اس کو simplify کریں گے تو یہ ہمارے پاس 186 over 252 بن جاتا ہے تو یہ question number 3 ہو گیا اب ہم question number 4 لیتے ہیں اس میں mean اور variance find out کریں گے تو ہم سب سے پہلے اس کو table or form میں لکھتے ہیں x کی values کو اس کے سامنے اس کی probabilities کو mention کریں گے اور probabilities کو find out کر کے یہاں پر ہم لکھیں گے تو سب سے پہلے x کی value 1 ڈالیں گے تو x کی value 1 کے سامنے ہماری جو probability بنتی ہے وہ بنے گی 6 by 252 next ہمارے پاس 60 over 252 120 over 252 4 میں ہماری پاس 60 over 252 5 میں ہمارے پاس 6 over 252 total کریں گے ور 252 over 252 which is equal to 1 اس کے بعد ہم mean find out کریں گے اس میں ہم first column اور second column کو just multiply کریں گے تو اس میں ہمارے پاس x into probability of x سب سے پہلے 1 کو 6 سے multiply کیا 6 over 252 2 into 60 120 over 252 3 over 120 جو ہے نا یہ 360 over 252 4 کو 6 multiply کیا 240 over 252 5 کو 6 سے multiply کیا تو 30 over 252 اس کو sum up کر دیں گے اب اس کو ہم total کریں گے اور 756 divided by 252 which is the expected value of x اور اس کو جب salve کرتے ہیں تو یہ آتا ہے 3 اس کے بعد ہم x square into probability of x find out کریں گے اور x کا square کرتے ہیں 1 square into 6 6 by 252 2 کا square کر کے 60 multiply کریں گے 240 over 252 3 کا square 9 کو 120 سے multiply کریں گے 1080 over 252 4 کا square کریں گے 60 سے multiply کریں گے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس بنتا ہے 9 60 over 252 اور 5 کا square 25 multiplied by 6 150 over 252 اب اس کو total کریں گے 24 36 over 252 اور یہ expected value of x square ہوئی اور اس کو divide کرنے سے 9.67 آیا تو اس کے بعد ہم expected value of x square اور expected value of x کو variance of x کے formula میں substitute کریں گے تو یہ مارے پاس formula ہے اس کو 9.67 minus 3 square which is equal to 0.67 اگر آپ نے standard deviation نکالنا ہو تو variance کا just square root کر لیں تو آپ کو standard deviation مل جائے گا hopefully this video will be helpful for you to understand the probability distribution and how to find the mean and variance